جس کو قرآن پاک درست پڑھنا نہیں آتا کیا اس کی نماز ہو جائے گی جبکہ وہ درست قرآن پاک پڑھنے کی کوشش کرتا ہو قرآن کریم کے مخارج درست ہونے چاہیے درست پڑھنے سے مراد یہ ہے کہ کوئی ایسی غلطی نہ ہو جس سے نماز ٹوڑ جاتی ہو تو اب اگر نماز فاسد ہو جاتی ہے اس طرح کے اس کے مخارج ہیں پھر تو رات دن کوشش کرنی ہوگی جو اپنے دیگر مشاغل ہیں اس کے علاوہ جو ٹائم بچتا ہے تو اس میں پوری کوشش کرنی ہوگی تب زمانہ کوشش کہلائے گا تو زمانہ کوشش میں اس کی اپنی نماز درست ہو جائے گی ورنہ نہیں ہوگی وَاللَّهُ تَعَالَىٰ أَعْلَمُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ عَزَّ وَجَلَّ وَصَلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلِي وَعَلِي وَعَلِي وَسَلَّمُ صلو علی العبیب صلو اللہ علیہ وَعَلَمُ وَحَمُدُ